اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لاہور ائرپورٹ کے طرف میں دھند ہے رنوے پر حد نگاہ 600 میٹر ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے پروازوں کا شیڈیول متاثر ہے تین پروازیں منسوخ اور متعدد ری شیڈیول کر دی گئی ہیں سعید احمد سعید سے اطفیرہ جانتے ہیں سعید آگاہ کی جگہ دھند کی کیا صورتحال ہے اور کتنی پروازیں ہیں جنہیں منسوخ اور ری شیڈیول کیا گیا ہے لاہور ائرپورٹ کے طرف میں جو دھند ہے اس کے باعث جو حد نگاہ ریکارڈ کی گئی لاہور ائرپورٹ انوے کے اوپر وہ 600 میٹر ہیں جس کے بعد شدید دھند کی خرشات کے پیشیزر بینرقوامی ائرلائن سے پی پروازیں ہیں وہ ری شیڈیول کی ہیں آن لاہور ائرپورٹ سے تین پروازیں ہیں وہ منسوخ کی گئی جبکہ 15 سے ایسی پروازیں ہیں جو ایک اور ری شیڈیول کیا گیا جن میں ری شیڈ سے آنے والی پرواز ہے کس وائی ستین ایک سات اور ری شیر جانے والی پرواز ایک سن ایک آٹھ کو ہے وہ منسوخ کیا گیا راستر خیمہ سے آنے والی ایئر بیو کی پرواز پی ای acompan تین ایک ساتھ ہے اس کے ساتھ راستر خیمہ سے آنے والی پرواز جانے والی پرواز جائن اائن ایک سائپ ری جیو ہے وہ شام سالچ چار بجے ہے وہ لاہور سے روانہ کی جائے گی دوہا جانے والی پرواز QR621 جو ہے وہ دوپہر بارہ بجیل تیس پیل پر ہے وہ لہور سے اسے روانہ کیے جائے گا جبکہ رات ایک بجیل دوہا سیانے والی پرواز QR621 ہے وہ دوپہر یارہ بجیلتی ہے یہ بہرو پہنچے گی وہ سب صدیرے استمبول آنس سے آنے والی پروازیاں صاحب ایک چار ہے وہ اب دوپہر ایک بجیلتی ہے وہ لہور کے لئے اپریٹ کی جائے گی جبکہ لندن سے آنے والی پرواز بی اے دو پانچ نو ہے وہ چار گھنٹے کی طاقی سے صبح دس بچ کے پچپنگ منٹ پر لاہور کے لیے اسے شیڈول کیا گیا ہے اور لندن جانے والی پرواز بی اے دو پانچ آٹھ ہے وہ تپہر بارہ بچ کے چاریس منٹ پر لاہور سے ہے وہ روانہ کی جائے گی اسی طرح لاہور سے اسٹنبول جانے والی پرواز ٹھیک ہے ستھات ایک پانچ ہے وہ تپہر دو بچ کے تیس منٹ پر لاہور سے روانہ کی جائے گی سکول پانچ سے زائد پروازیں ایسی ہیں جن کو ری شیڈول کیا گیا اور تین پروازیں ہیں جو کہ منصور کی گئے جو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سید